اللہ ماشاءاللہ میں گزارش کے رمعہ نہات عدب و اعترام سے عالی جناب عزت ماب خجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبتین ابباس رزی صاحب سے کی ورونقے افروز ممبر ہوں نعرے سلواز سے استقبال کریے سولے اللہ سولے اللہ سولے اللہ سولے اللہ سولے اللہ اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلي العظیم عوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدلللہ اللہ حمدلللہ اللہ حمدلللہ اللہ حمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل من الآن إلى يوم قیام الدین قال اللہ تعالی في محکم خطابه ومتقن عاياته في القرآن الحکیم الهمید المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَاكَ الْكَوْصَرِ فُصَلِّ لِرَبِّكَ وَالنَّحَارِ اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرِ حضرین مجلس سلامنا علیکم الحمدللہ ہماری مجلس نورانی ہے علماء فضلاء اہل علم بز میں دفتر و کتاب بز میں تفسیر و تعویل بیانات رب العرباب موجود ہیں اور ان حسنیوں کے ہوتے ہوئے قرآن کی آیات یا قرآن کی حقائق و تعویل کے لیے کوئی زبان کھولنا ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے لیکن جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آپ کے حوالے ہے وَمَا كَانَ صَوَابًا مِنِّي وَمَا كَانَ خَطَاعًا مَا كَانَ صَوَابًا مِنِّي وَمَا كَانَ خَطَاعًا مِنِّي وَلَاكِنَّ الصَّوَابُ مِنَ الْإِلْحَامِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو اچھا ہے وہ اس کی طرف سے ہے جو اشتباه و خطا ہے وہ میری نفسانی قیفیت ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد ایک سلوات پڑھ دے محمد ایک سلوات پڑھ دے محمد اب صاحب ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی مرسیہ کی پیداوار ہوں میرے جد امجد تین تین سو چار چو سو بن مرسیہ پڑھا کرتے تھے اور کم سے کم دس بارہ مرسیہ مجھے بھی انہوں نے یاد کروائے تھے الحمدللہ کافی لطف آیا لیکن منتشر مجمع دو ہی دلیل سے جمع ہوتا ہے یا اعلان مہم ہو یا اعلان کرنے والا اہمیت رکھتا ہو غدیر کا منتشر مجمع جو جوفہ سے آگے نکل گیا تھا اور جو یلملم کی وادیوں سے گزر کر یمن کے بارڈر پر قدم رکھ رہا تھا اس کو سمیتنے کے لیے ایک ہی حقیقت مجتمع کی ضرورت تھی وہ اعلان بلایت علی ابن ابی طالب تھا لیکن میرے عزیزوں نہ میرے پاس لبو لہجے بلال ہے نہ سطوت سوت سلمان ہے اور نہ میرے پاس کجاوے ہیں نہ ان کے تقاضے ہیں نہ وہ ممبر ہے نہ وہ خطیب ہے لیکن جو اعلان میں کرنے جا رہا ہوں اس ولایت کی عظمت کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سر جو کہا دیتے ہیں ایک زلواز پڑھ دے شاید میری بات واضح نہیں ہوئی جو اعلان بلایت میں کرنے جا رہا ہوں اس اعلان بلایت کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے مسلمانوں کی قید اس لیے لگایا ہے کہ ہماری نانی موجود ہے ہمیں کسی ہیرے غیرے سے رشتہ حضور میں تشریف لاتی تھی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے نہ بیٹی کا احترام تھا نہ رشتے کا پاس تھا وہ وزن ولایت تھا وہ وزن ولایت تھا جس نے نبوت کو پلے ہمسنگ بنا دیا اور وہ جس کی ولایت سے انتشار ختم ہوتا ہے بھاگا ہوا مجمع آگے بڑا ہوا مجمع لوٹ کے واپس آتا ہے وہ جو گھر میں آتا ہے سلمان کہتے ہیں ورائی تو دخلا علی علیہ السلام فی بیت ہی میں نے دیکھا علی گھر میں داخل تو ہوئے لیکن جب واپس آئے تو الٹے پیروں واپس آ رہے تھے میں نے کہا مولا ماجرہ کیا ہے فرمایا ہوناکا سیدتن جلیلتن عالمتن فاضلتن فاطمت الزہرہ مولا آپ الٹے پیر کے واپس آ رہے ہیں فرمایا فاطمہ کہ وجود اقدس کے سامنے پشت نہیں کی جاتی سلوات پردے محمد ایک اور سلوات پردے محمد ماشاءاللہ آپ تر تشریف لیا ہے اب میرے کام کا مجموع ہو گئے سلوات پردے محمد لیکن آپ کی سلوات سے اندازہ ہو گیا کہ آپ تھک گئے لیکن انشاءاللہ لیکن یاد رکھئے تھکن یہ بشری فطرت کا تقاضہ ہے اس سے انکار نہیں ہوتا لیکن اس تھکن کا علاج امیر البشر نے ہمیں بتایا ہے جو ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اس کی تاثیر یہ ہے حضرت امیر کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوتا تھا چاہے جتنا بھی تھکا رہوں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا تو میری تھکن دور ہو جاتی تھی علی نے یہ ہمیں نسخہ دیا ہے کہ جب بھی تھک جاؤ نام فاطمہ لے لو نصب تازہ حسب تازہ فکر تازہ ضمیر تازہ ایمان تازہ اسلام تازہ صلی اللہ صلی اللہ کا دن کب آئے گا اس دن آئے گا جس دن ظالم شدت غیض و غضب سے انگلیاں چب آئے گا وہ فاطمہ کا دن ہوگا سید نور الدین سمہودی شافعی اپنی اسناد صحیحہ سے روایت نقل کرتے ہیں روایت کا سلسلہ ختم کرتے ہیں علماء اہل سنت کے سب سے بزرگ عالم حافظ حسکانی کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ نعمِ عامال ان کے قیامت کے دن نعمِ عامال پہ جب نظر ڈالی جائے گی تو سب کے نعمِ عامال میں کمی ہوگی قصر ہوگا نقصان ہوگا پریشانی ہوگی ہر آدمی پریشان ہوگا تو اس دن تمام لوگ فریاد کریں گے حضرت پیغمبر سے آواز آئے گی کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اِنَّا رَبِّي عَلَى غَضَبٍ میرا پروردگار غضبناک ہے جب پروردگار غضبناک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں گفتگو نہیں کی جاتی علی وَسْعَلْ مِنَا مِن فَاطِمَةَ الزَّهْرَةَ حَلْعِنْدَهَا وَسِيلَةً جاؤ علی سے علی فاطمہ سے کہو آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے عزیزوں اس مسلم حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں کوئی گفتگو نہیں کرتا وہاں فاطمہ شفاعت کرتی ہے جہاں کوئی گفتگو نہیں کرتا وہاں فاطمہ شفاعت کرتی ہے اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ بیوی سلام اللہ علیہ اِنَّا تَلْتَقِتُو شِعَتَهَا کَمَا يَلْتَقِتُو بیوی اپنے شیعوں کو اس طریقے سے اس سہنے محشر سے انتخاب کریں گی گلچین کریں گی سلک کریں گی کہ جیسے کنکریوں کے درمیان سے دانے چل لیے جاتے ہیں کنکریوں کے درمیان سے دانے چل لیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس دن تمام انبیاء اور تمام عوسیاء اور تمام شہداء تمام صدیقین سے آواز آئے گی نگاہیں جھکا لو وَقَدْ یَمْ تَمُرُّو بِنتُ مُحَمَّدٍ سَيِّدَةُ نِسَاهِ الْعَالَمِينَ اَمَتُم مِنْ عَمَائِ اپنی نظریں جھکا لو اس لیے کہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے اور میری کنیز خواست جا رہی ہے اس دن معلوم ہوگا کہ بے غیرتوں کا دن ہے یا فاطمہ سہرہ کا دن ہے ایک سلوات بڑھ دے لہذا یہ ایام اور یہ دن ایام شہادت اور ایام ولادت ہیں لیکن اصلی دن جو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا ایک سلوات بڑھ دے محمد میرے استاد خدا رحمت کرے آیت اللہ محمد تقی بہجت سے کسی نے پوچھا آقا قیامت کا دن سب کے لئے ہوگا کہ دوسروں کی قیامت آئے گی تمہاری رحمت آئے گی سلوات پڑھ دے محمد دوسروں کی قیامت آئے گی تمہاری رحمت آئے گی مختصر سے سورہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اب زیاد سی بات آپ کو اپنے قریوں تک لوٹ کے جانا بھی ہے لہذا مختصر انداز میں چند باتوں کو ارز کر کے اپنے آرائز کو بنوان مقدمہ سمیٹ لوں گا ایک سلوات پر دے محمد وادمہ قرآن کا یہ مختصر سورہ ہے جو مکی سوروں میں سے ایک سورہ ہے اور یہ بھی بتاتا چلو آپ مسلمانوں نے بڑی محنت کی ہے چاہے سالبی ہوں چاہے امام قرطبی ہوں چاہے امام طبری ہوں چاہے آج کے مفسر سید رسید رضا صاحب المنار چاہے ابن طیمیہ ہوں چاہے ابن شہاب دہری ہوں اس سورے پر بڑی محنت کی اور سارا زور اس بات پر صرف کیا آپ دیکھیں کہ قرآن قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے کہ لفظ روشن ہو جائے واضح ہو جائے مفسر تفسیر کرتا ہے کہ لفظ مجمل ہو جائے گنجلک ہو جائے اس لیے کہ لفظ سے پریشانی نہیں ہے لفظ کے پیچھے جو حقیقت کھڑی ہے وہ انہیں عذیت کرتی ہے وہ حقیقت انہیں سونے نہیں دیتی جاگنے نہیں دیتی کسی نے پوچھا کہ علی سے تمہیں کینا کیا ہے فرمائے وَإِنَّا فِي بَيْتِهِ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ تَدُلُّو اَنَّهُ صَوْحِبُ اَحَقِّيَّةٍ وَوِلَایَةٍ وَخِلَاوَتٍ علی کے گھر میں فاطمہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزات نبی بھی یہی ہے ہدایت بھی یہی ہے سیادت بھی یہی ہے جب تک فاطمہ یہاں ہے نہ خلافت کی دلیل بنے گی نہ قربت کی دلیل بنے گی تو علی سے تشمنی کا سبب فاطمہ سہرہ ہے سالواد محمد تو اب اس لفظ کے پیچھے جو حقیقت موجود ہے اس سے گھبراہت ہے اس سے پریشانی ہے اور اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ آج سے نو سو سال پہلے نو سو سال پہلے تقریبا ایک بہت بڑے محقق پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بڑی چیچی کتابیں بھی لکھی اور مدینہ میں انہوں نے سکولہ اختیار کی جنگا ہم سید نور الدین سمہو دیئے شعفی اور انہوں نے کتاب لکھی الاشراف على فضائل الاشراف یعنی احاطہ کمانڈ قبضہ فضائل الاشراف کے اوپر انہوں نے اپنے احساب سے وہ سارے فضائل لکھ دیئے کہ جو سعدات کرام فرزندان علی حسن حسین علیہ صلی اللہ سلام کے ہیں اس کے بعد نور الدین سمود شعفی کہتے ہیں کہ وَقَدْ نَزَلَتْ آیَاتٌ فی فاطمت الزہرہ بہت سی آیتیں فاطمہ زہرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد آئے تطہیر کا ذکر کیا آئے مباحلہ کا ذکر کیا سورہ دہر کا ذکر کیا اس کے بعد کہتے ہو وَلْنَزَلَتْ سُورَةٌ بِعِسْمِحَا یہ نہیں کہا کہ سورہ نازل ہوا ہے فاطمہ کے بارے میں ایک سورہ نازل ہوا ہے فاطمہ کے نام اس کے بعد کہتے ہیں وَحِيَ سُورَةُ الْكَوْسَر یہ سورہ کَوْسَر ہے کیوں وَقَدْ سَمَّا اللَّهُ عِندہُ کَوْسَر اللہ نے فاطمہ کا نام کَوْسَر رکھا ہے کیونکہ ان کے دشمنوں کو اب ترکھا ہے ایک سہلہ بات پڑھ دے ایک اور سہلہ بات پڑھ دے محمد اولیم دعشتی بات ہے یہ ایک دولانی بحث ہے کہ کس دلیل سے فاطمہ زہرہ کَوْسَر ہے اور کیا دلائل ہے یہ تولانی بحث ہے یہ میرے موضوع سے خارج ہے وقت نہیں میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ متعدد معلومات آپ کے حوالے پیش کروں اور مال مجلس حاصل کروں بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کے اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْقَوْسَر ہم نے نماز آدھا کریں اور قربانی دیں لیکن میں اس ترجمے سے راضی نہیں کیا پیغبر اس سے پہلے قربانی نہیں دیتے تھے جب تک در اہل بیت نہ کھٹ کھٹا ہو جہالت پر زندگی گزر جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ فصل لے لرب کا نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لئے فرماتے ہیں فصل لے لرب کا شکرن اپنے پروردگار کے لئے نماز ادا کیجئے شکرانے کے طور پر ایک لفظ نے بات واضح کر دی کہ وہ لوگ خبر دے رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں وہ خبر آ چکی ہے لہذا شکرانے کے طور پر نماز پڑھئے اس کے بعد امام نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی دو رسول قدا ہمیشہ قربانی دیتے تھے وہ قربانی دینے کا کیا تصور ہے فرمایا یہاں قربانی سے مراد یہ ہے میرے حبیب جب نماز پڑھو اور تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنی انگلیوں کو اشارہ کرو اپنی شہرک کی جانب اور کہو اللہ اکبر یعنی خدا اس جان محمد سے بھی افضل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو نعمت دی جا رہی ہے اس نعمت کا دنیا سے تعلق نہیں ہے اس نعمت کا مقصد توحید ہے ربوبیت ہے خدای ہے تعبدی ہے احیاء دین ہے اس نعمت کا شکریہ کرو تو محمد تمہیں یاد رہے کہ نعمت کتنی بھی مل جائے منعم کو نہ بھولانا نعمت کیسی بھی مل جائے صاحب نعمت کو نہ بھولانا اور اللہ اکبر یعنی اکبر من حاضر اس جان سے بھی خدا باعظمت ہے کہ یہ قربانی کا درس ہے حکم نہیں ہے اولاد دے رہا ہوں لیکن یاد رکھنا اس کے لئے قربان کر دینا اس کے لئے لٹا دینا جو بھی آپ کو دیتا رہو اس ذات کے لئے لٹا دینا پہ غمبر لمب Mile محرمت کے لیے سب کچھ لٹا دیا ادھر سے آواز آئی گھبراؤ نہیں جو تم نے اپنے پاس رکھ لیا وہ مٹ گیا جو ہمیں دے دیا جو ہمیں دے دیا وہ قیامت تک باقی رہے گا عزیزو یہی تو وجہ ہے حکومتیں ختم ہو گئی سکھیں ختم ہو گئے قلم ختم ہو گئے تلوار بھٹلی ہو گئی نہ علی کا تذکرہ رکھا نہ فاطمہ کا تذکرہ رکھا نہ محمد کا تذکرہ رکھا اس لیے کہ یہ تذکرہ انداللہ محفوظ ہے جب تک خدا ہے یہ ذکر باقی ہے سلام آف بڑھ دیں جب تک خدا ہے یہ تذکرہ باقی ہے جو کچھ خدا کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے عزیزو امام حسین علیہ السلام کا قضیہ ہے آپ نے سنا ہو ایک دن مروان بن حکم نے یہ کہا آپ کی داڑی کتنی خوبصورت ہے تو آپ نے فرمایا ارض طیب یخرج و نباہتو حط طیب پاک زمین سے اچھی فصلیں اگتی ہیں پاک زمین سے اچھی فصلیں اگتی ہیں اور فرمایا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہے اور اسی لیے جو کچھ خدا کا ہے وہ حسین ہے جمیل ہے باقی ہے موجود ہے مٹنے والا نہیں ہے تو عزیزو پہ انوانے موضوعی مان لیجئے اس بات کو کہ قوسر سے مراد حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ایک بات اور کہہ علماء بیٹھے ہیں ان کی بزم میں استعارہ لیتے ہوئے آپ نے ایام فاطمہ میں سنا ہوگا کہ قوسر سے مراد ذریعت زہرہ ہے کیا قوسر سے مراد ذریعت زہرہ ہے لیکن عزیزو یہ درہ سا کم لطفی ہے قوسر سے مراد ذریعت نہیں ہے قوسر سے مراد حقیقت فاطمہ زہرہ ہے زریعت زریعت زہرہ اثر قوسر ہے زریعت زہرہ نتیجہ قوسر ہے فاطمہ زہرہ حقیقت قوسر ہے ایک بات اور کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کہ حیثیت و مقام کیا ہے دو تی منٹ پہ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ فاطمہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ فاطمہ کہ سلسلے میں تھوڑی دیر میں آپ کو آسمانوں پہ لے چلنا چاہتا ہوں کہ حقیقت فاطمہ زہرہ ہے کیا فاطمہ زہرہ کہ وجود کی دو قسم ہے ایک وجود حقیقی ایک وجود تمثلی وجود حقیقی اور وجود تمثلی جیسے جبرائیل کے وجود کی دو حقیقت ہیں ایک وجود حقیقی ہے جبرائیل جس کو کوئی نہیں جانتا جبرائیل کیا ہے ایک وجود تمثلی ہے جبرائیل علیہ السلام اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّنْ تَبَذَتْ مَكَانًا شَرْقِيَا سورہ مبارک مریم جب مریم سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے شرقی گوشے میں پہنچی اب دیکھیں ذہنیتوں کا فرق ہے جتنے سرکاری محرخ ہیں جتنے سرکاری محرخ ہیں جن کا اہلِ بیت سے تعلق نہیں ہے انہوں نے اس جملے کی کیا تفسیر کی فَلَمَّنْ تَبَذَتْ مَكَانًا شَرْقِيَا جب آدم حضرت مریم نے اپنے گھر کے یا جہاں تھی اس کے شرقی گوشے کو انتخاب کیا تو کہتے ہیں میں ممبر سے نہیں آدھا کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو ہے غسل کے لیے مہدہ ہوئیں اب دیکھیں نا ذہن یہ ہے جس قوم کے ہاں مشرق میں غسل خانہ ہوتا ہو نہیں نہیں میری بات آپ نہیں سمجھے جس قوم کے ہاں مشرق میں غسل خانہ ہوتا ہو اس کا قبلہ کی در ہوگا لہذا کہتے ہیں مریم غسل کرنے گئی کسی نے امام صادق سے پوچھا مولا آقا فَلَمَّنْ تَبَذَتْ مَكَانًا شَرْقِيَا جب مریم مکانِ مشرق میں گئی فرمایا اِنَّهَا مِحْرَابُ بِعْبَادَتْ وَبِرْقُوِ وَبِرْسُجُودِ مریم کے گھر کا مشرقی حصہ غسل کھانا نہیں ہے محراب بِعْبَادَتْ دونوں تفسیروں میں فرقی ہے وہاں کسافت ہے یہاں سارے کہوں سارے سارے وَبِرْمَحَمَّدْ مریم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ محراب عبادت میں کھڑی تھی تفسیروں کو پڑھے تو آپ کو گھن آنے لگے گی کہ ان کو مفسر کہنا چاہیے یا ان کو جو ہے سلوات بڑھے محمد وآل امام ارنب گو سوامی کہنا چاہیے سلوات بڑھے محمد وآل قرآن کی دھجیاں اڑانے والے امام فرماتے ہیں قرآن کے دھجب مریم سلام اللہ علیہ محراب میں گئی اب دیکھیں ذہنیت کی فرق اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان بنات الانبیاء لا تتمس انبیاء کی بیٹیاں کبھی اس مسئلے میں مبتلا نہیں ہوتی ہے جو ہوا کی بیٹیاں مبتلا ہوتی ہیں ایک سروات پڑھ دیں محمد وآل لیکن تفسیر کرنے سے پہلے اگر لقمہ اول تحارت کھایا ہو ایک شخص آیا اس نے کہ مولا اللہ جو کہتا انسان اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں پر نظر کرے اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا طعام سے مراد اطاعت ہے شراب سے مراد یعنی درن سے مراد علم ہے کم مولا کیا مطلب اس لینے سے پہلے سیکھو کہ یہ ہمارے گھر سے آیا ہے یا بازار سے آیا ہے اگر ہمارے در سے نکلا ہے تو وہ حلال بھی ہے طیب بھی ہے اور اگر ہمارے در سے نکلا نہیں ہے تو یا وہ حلال ہوگا یا وہ نجس ہوگا سلواز پردے محمد تو عزیز ہو اب حضرت مریم صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے کیسے آئے فتمثل لہا بشرا ثویہ پران کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ سلام نے ایک بشر کی شکل اختیار کی کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے میں جو کہنا چاہیتا جبرائیل جب عالم غیب سے عالم شہود میں آئے تو تمثل کی حیثیت سے آئے اس لیے کہ مریم صلی اللہ علیہ اپنی تمام عذبتوں کے باوجود جبرائیل کی حقیقی صورت کو برداشت نہیں کر سکتی جبرائیل کی حقیقت کو تحمل نہیں کر سکتی جبرائیل تمثل ہے مریم کے لیے لیکن یہی جبرائیل جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو کوئی اور آتا تھا تو غائب ہو جاتے تھے فاطمہ آتی تھی تو بیٹھے رہ جاتے تھے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جبرائیل فاطمہ کو دیکھ کے اُڑھتے کیوں نہیں فرمائیں نہا رات ماں بے حقیقت ہی فاطمہ جبرائیل کی حقیقت سے واقف ہے فاطمہ جبرائیل کے وجود سے واقف ہے اس لئے جبرائیل کو ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جبرائیل نے یہ بتایا کہ وجود کی دو قسم وجود تمثلی اور وجود حقیقی تو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے جب یہاں ظہور کیا تو فاطمہ کا وجود وجود تمثلی تھا وجود حقیقی نہیں تھا اسی لئے جب کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جنت کا پھل تھی سروات پڑھ دیں محمد اللہ اللہ یہ روایت ہمارے موجود ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس روایت کو پڑھا جائے جس کو سب لوگ مانتے گوچ بازار والے بھی مانتے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کسی نے مجھے رسول اللہ فاطمہ زہرہ کی خلقت کیسے ہوئی جب مجھے آسمان پہ لے جایا گیا تو اب پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ تیسرے آسمان پہ حضور گزرتے رہے اچھا دیکھیں نا کہ جہاں جہاں جسنے دستار بندی ہوتا ہے میراج کا ذکر پڑھا جاتا ہے لیکن سفر کا ذکر ہوتا ہے منزل کا ذکر غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کم سے کم سو ڈیر سو جلسے میں نے خود سنے ہے پہلے آسمان پہ گئے دوسرے آسمان پہ گئے تیسرے آسمان پہ گئے چوتھے آسمان پہ گئے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہنچے کہاں رکھے کیا بات ہوئی بھئے لے دے کہ میراج کی ایک ہی بات ہے کہ نیچے آ رہے تھے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے کہاں امت کے اوپر سال بھر کی نماز ہے کہ اللہ سے کہیے تھوڑی تخفیم دے دیں اوپر گئے ڈسکاؤن لے کے آئے پھر گئے ڈسکاؤن لے کے آئے پھر گئے ڈسکاؤن لے کے آئے تو میں یہ پوچھتا ہوں موسیٰ کی سمجھ میں آتا ہے رحمت اللہ عالمین کی سمجھ میں تو ان کی میراج ختم ہو جاتی ہے نمازوں کی رکت گھٹانے اور بڑھانے میں اس سے آگے نہ میراج ہے نہ اس کی حقیقت ہے اسے اگر کھول کے رکھ دیں تو گھروں میں جنہیں صدیقہ کہا ہے طاہرہ کہا ہے انہیں دل سے نکال کر اسے اپنے عالم وجود میں رکھنا ہوگا جس رسول نے فرمایا صدیقت سیدت طاہرت جلیلت عالمت محدث آئے اسے دل میں رکھنا ہوگا شرط یہ ہے کہ پت نکلیں گے تو فرشتے آئیں گے تو عزیزو میراج کا ذکلہ ہی تک ختم ہو جاتا ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کہتے ہیں جب میں آسمان پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضیرت القدس سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا وہاں مجھے اللہ نے ٹھہرایا اب جب میں وہاں پہنچا تو تفصیل یہ ہے کہ فائن نیرائی تو شجرت حصینت جمیلت نورانی تھا مورقت مبارک محمون الفاظ کا ایک دھیر ہے جس کی شرح کرنا میرے جیسے لوگوں کی بس کی بات بھئی ایسا درخت تھا کہ ویسا درخت حضور نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا اس درخت کے قریب پہنچے آپ نے اس درخت پہ ایک ہی پھل دیکھا فرمائے جبرائیل انی قد عشق تو جبرائیل میں اس پھل کا گرویدہ ہو گیا ہوں جبرائیل نے یا رسول اللہ کوئی بھی ایسا جنت میں نہیں ہے جو اس پھل کا عشق نہ ہو اس پھل کا طلب گار نہ ہو فرمائے اللہ نے سب کو اس پھل سے محروم رکھا ہے اور آپ کو عطا کیا ہے اب اس لبز عطا کو حدیث کو آیات سے ملائیں انہ آتینا کل کسر یہی وہ عطا ہے جو آسمان پہ عطا ہوئی تھی حدو سر والے کائنات اس عطا کو لے کے آئے عبید اس کے بعد فرمات تحولت فی جسمی و بدنی میرے وجود میں فاطمہ زہرہ منتقل ہوئی اس کے بعد فاطمہ زہرہ دنیا میں آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرہ کی حقیقت کیا ہے فرمائے فاطمہ ہور ہیں اور انسان ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پوری توجہ کا طالب ہوں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن میں مجبوری ہے صاحب فاطمہ کمی آپ نے سوچا فاطمہ ہور ہے اور ذرا سے بولی ہے تا کہ مجوی سہارا میرے فاطمہ ہور ہے اور ہور بھی ہے اور انسان بھی اب مجھے بتائیے انسان سوتا ہے کے نہیں سوتا انسان کھاتا ہے کے نہیں کھاتا ہے انسان کے جسمی تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں انسان عالم مادہ میں جی رہا ہے نہیں جی رہا ہے انسانی تقاضے ہزاروں ہیں تو یا یہ انسان ہوگا یا ہور ہوگا ہور مونس مذکر دونوں استعمال دوسر بڑے محمد 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 ہور کے لغت میں جو لکھا ہے ہور موجود سماوی نورانی متولد من اب حج انوار اللہ ہور جو ایک ایسا آسمانی موجود ہے کہ جو نورانی موجود ہے اور خدا کے مقدسترین نور سے اسے پیدا کیا گیا ہے اب مناسبت سے وہ ہور کبھی غلمان کی صورت اختیار کر لیتا ہے کبھی ہور ان مخصورات ان فیل خیام کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو عزیز اب ہور اور انسان تو جو انسان ہوگا وہ ہور نہیں ہوگا جو ہور ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا لیکن اللہ نے ان دو ناممکنوں کو وجود فاطمہ میں جمع کر دیا فاطمہ ہور ان سی خور ہیں اور انسان بھی ہیں عزیز یہی تو وجہ ہے کہ فاطمہ نے جائز بشری تقاضوں کو خدا نے عطا کیا کسی کی بیوی ہیں کسی کی ماں ہیں کسی کی بیٹی ہیں لیکن عزیز وہ بشری تقاضے جو انسان کے وجود کو مصفل کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں خدا نے فاطمہ سے دور کر دیا لہذا فاطمہ کے وجود میں کئی کسافت نہیں ہے کئی نجاست نہیں ہے فاطمہ کے وجود میں ان تمام احکام نسوہ نہیں ہے جیسے تین پیریل عورتوں پہ آتے ہیں نہ فاطمہ زہرہ عالم تحیز میں آتی ہے نعالم تنافض میں آتی ہے نعالم استحادہ میں آتی ہے لیکن اس کے باوجود انبیاء کی ماں ہیں اولیاء کی ماں ہیں صدیقوں کی ماں ہیں سمجھ میں نہیں آتا جو چیز ذریعہ مادریت ہے عورت کے لیے وہ فاطمہ میں نہیں ہے تب بھی فاطمہ ماں میں ہیں پتا چلا فاطمہ کا وجود اور ان کے بویٹوں کا تصور نور سے تعلق رکھتا ہے عالم مادہ سے متعلق ایک سالہ واد بہت ہے وقت نہیں میں پاس میں ان توضیح ہاتھ کو دوں وے اللہ عزیز تو آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ اگر اور خون نہ دیکھے تو کہتے یا ایسا یا ایسا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ریٹائر ہو گئی اب اس عورت سے کوئی خیر نہیں ہے یا ایسا یا ایسا یعنی مایوس اگر یہ وجود نہ ہو اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہی خون جب بچہ پیٹ میں آتا ہے پوری تو اللہ تعالی اسی خون کو ناف کے ذریعے سے بچے کے موں میں ڈال دیتا ہے اب یہاں تک تو سب سمجھتے ہیں اس کے آگے جب تک کوثر کی راہنمائی نہ ہو کوئی نہیں سمجھ سکتا کسی نے پوچھا مولا اللہ تعالی ناف کے ذریعے سے یہ خون کیوں پہنچاتا ہے فرمایا چونکہ اس موں سے اللہ کا نام لینا ہے تلاوت قرآن کرنی ہے ذکر پروردگار کرنا ہے لہذا اللہ نے اس خون کو ناف کے ذریعے سے پیٹ پہ پہنچا یا تاکہ بھوک بھی مر جائے موں کی قداست بھی خطرے میں نہ پڑے اب راوی ہوشیہ تھا اس نے کہا مولا آپ کی غزہ کیا تھی رحم مادر میں فرمایا تام وشراب انا التصویح للہ مولا آپ کی غزہ کیا تھی مسکرا کے فرمایا ہماری خوراق رحم مادر میں تصویح پروردگار تھی سالو محمد اور مجمع کے علم پر بروزہ کرتے جملہ کہنا چاہتا جو رزق فاطمہ کے بچے شکم میں کھاتے تھے شیعوں کے لئے اللہ نے تصویح کی صورت میں تصویح فاطمہ بنا کے دے دیا تا کہ تم ویسے ہو جاؤ جیسے حسن تھے جیسے حسین تھے سالو ورمحمد اللہ 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 پھر میں ہماری قدا تصویح تھی ہماری قدا یاد پروردگار تھی ہم اور اس کے بعد میرے دوستو عدیدوں یہ تقاضہ اب اگر کسی خاتون کے اندر نہ ہو تو وہ ناقص ہے ہے یا نہیں اور اولاد نہیں ہو سکتی لیکن اولاد ہونے کے لیے یہ تقاضہ ہونا ضروری ہے اس کے باوجود فرماتے ہیں وَإِنَّا عِبْنَتِ فَاطِمَة بَتُولَ الْعَدَرَا میری بیتی پاک ہے طاہرہ ہے یعنی بشری تقاضوں سے دور ہے عزیز آپ سمجھ میں آتا ہے عام عورتوں کا ماں بن جانا فطرت بشر ہے فاطمہ کا ماں بن جانا اجاز پروردگار ہے ہر کوئی فاطمہ کی ہمسرین نہیں کر سکتا فاطمہ کا وجود تمصلی یہ کہ انسان ہیں لیکن ہور ہیں لہذا فاطمہ کے اس وجود سے لوگ آج تک حیران ہیں پریشان ہے کہ وجود فاطمہ زہرہ کی حقیقت کیا ہے اسی وجود کو لے کر بڑی بڑی شخصیتیں پریشان ہیں آپ حضرت ہر شب جمعہ کو حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھتے نہیں پڑھتے کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہوگا جو حدیث کے ساتھ نہ پڑھتا ہو تو سنتا ضرور ہوگا تو اب حدیث کے ساتھ پڑھتے پڑھتے جب ابی سلام اللہ فرماتی بسم اللہ ولم اکتمل نجمی جب ہم پانچ اکٹھا ہوگئے وَأَخَضَ أَبِي بِطَرَفِ الْقِسَا میرے بابا نے چادر کے دونوں حصوں کو اپنے وجود کے نیچے منجذب کر لیا اس کے پاس فرمائے اللہم هاولائی اہل بیتی وَخَاصَّتِ وَحَامَّتِ لَحْمَهُمْ لَمِ دَحْمَهُمْ دَمِ يُوزِينِ مَا يُوزِيهِمْ یہ سرنی آد متعدد ہے کہ جو انہیں خوش کرے وہ مجھے خوش کرے جو چیز انہیں ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتی ہے يُوْرِبُنِي مَا يُوْرِبُهُمْ الٰغِ رَزَالِك اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں گوار ہے نا زمین و آسمان کو میں نے پیدا نہیں کیا فلکِ دووار دریائے زخار آسمانِ بے بہا زمینِ با بہا فرشتوں کا وجود ملکوتیوں کا وجود کرروبین کا وجود سلسبیل کا وجود تصنیم کا وجود کوسر کا وجود عنایتِ پروردگار مقامِ محمود مقامِ سجود مقامِ رکوع مقامِ تحلیل مقامِ تعبد مقامِ تعنص و مقامِ تسلف مقامِ تمثل مقامِ تعبد مقامِ تجلی مقامِ تشفی مقامِ شفا مقامِ حما مقامِ ذل مقامِ رحمت مقامِ شفا مقامِ نجابت مقامِ بخش جو گود بھی ہے میں نے ان کے لئے پیدا کیا وہ جبرائیل جو ابھی تک انبیاء کے لیے معلومات لاتے تھے وہ پریشان ہو گئے یا رب ومن تحت الکساب خدا چادر کے نیچے کون لوگ ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ اگر دو سال کا بچہ یہ پوچھے کہ مولانا رضا ابباس صاحب کون ہے تو یہ کہا جائے کہ مولانا ہے قبلہ کے بارے پوچھا جائے قبلہ ہے اب کیسے بتائیں گے کہ قوم کے فارغ ہیں انہوں نے علوم سیکھے ہیں انہوں نے ریاضتیں کیے سمجھ نہیں پائے گا تو یہ کہ مولانا ہے تو عزیزو جو انبیاء کو سکھاتا ہے جو انبیاء کو سکھاتا ہے اس کو جو جواب دیا گیا وہ طفل مکتب والا تھا یا رب وہ کون ہیں آواز آئی ہم فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے اور جبرائیل کو معلوم تھا فاطمہ وہ ہے جسے کوئی پہچان نہیں سکتا سینواز بر محمد وہ سب کے سب فاطمہ ہیں مگر تم نے فاطمہ کو پہچانا کہ انہیں پہچان لوگے ابوہا وبعلوہا وبنوہا اور جبرائیل علیہ السلام کی مقدار معرفت وہ اتنی ہی تھی کہ فاطمہ کو رشتے سے پہچان سکتے تھے وجود تمثل سے وجود حقیقی سے نہیں پہچان سکتے تھے لہذا فرمایا اے جبرائیل ہم فاطمہ تو اگر ان کو سمیٹ دوں تو وہ سب غیر معلوم ہیں ہم فاطمہ تو اور اگر پھیلاؤں تو ابوہا وہ مرد جو چادر کے نیچے لیٹا ہے تمہاری معلومات کے مطابق وہ اس کا باپ ہے وبالوہا دوسرا مرد مقدس اس کا شوہر ہے وہ بنوہا اور وہ دو بچے اس کے بیٹے ہیں عزیزو پتا چلا جبرائیل کی معرفت رشتوں کے آگے نہ تھی ارے فاطمہ کو پہچاننے کے لیے علم پیغمبر چاہیے اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما دراکہ ما لیلت القدر فرمایا لیلت القدر سے مراد فاطمہ زہرہ جب معرفت پیغمبر فاطمہ کے وجود کے سامنے ہم سنگ و برابر ہے تو انبیاء کیا اولیاء کیا سلامات ورما بسم بسم فاطمہ کا وجود تمصلی ہے جس میں آج بشر ہے وہاں وجود حقیقی کیا ہے کسی کو نہیں مانتے اس روایت کو تمام علماء نے لکھا ہے کہ فخلق اللہ اب دیکھیں نا کہ وجود تمصلی اس لئے میں نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمصل پروردگار ہے تجلی بھی نہیں روایت بہت مشہور و معروف ہے اس کی شرح علماء کے حوالے خطاب آیا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تمہیں وَلَوْ لَا عَلِي نہ آپ کو پیدا کرتا تو جملہ کہنے دیجئے فاطمہ کے وجود کی دو جھلگیاں ہیں ایک کو نبوت کہتے ہیں دوسرے کو امامت کہتے ہیں فاطمہ کے وجود کی سب دو تجلیاں ہیں ایک کو نبوت کہتے ہیں دوسرے کو امامت کہتے ہیں اور دونوں تجلیاں جب تک اصل سے نہ ملے تو دونوں کا بقا ناممکن ہے عزیزوں نبوت کی تجلی کو زوف آیا تو چادر زہرہ نے دیا نہیں ذرا سے بیدار ہو جائیے نبوت کی تجلی کو زوف آیا تو چادر زہرہ نے دیا نبوت کی تجلی کو اپنی صداقت کی ضرورت پڑی تو مباہلہ میں زہرہ گئی اب مباہلہ کی بات آگئی ہے تو میں اپنے جوان بچوں کے لئے کچھ حس کر سلوات برد محمد وعلمان قبلہ جانتے ہیں کہ میں جاہل آدمی ہوں بہت وقت میں نے خرچ کیا ہے شاید کچھ حاصل ہوا ہو ایک سلوات برد محمد وعلمان اس لئے کہ میری زندگی میں چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب دائی کی بات ہے جو خالی آدمی ان کو چھٹی کہاں کرتا ہے سلوات برد محمد وعلمان تو عزیز ہو اب میں سوچتا تھا کیا لفظ استعمال ہوئی قلتا آلو ندو ابنانا دوسری لفظ قلتا آلو ندو ابنانا بلاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ انفسانا اپنی نفسوں کو بلاؤ بلاؤ نسانا اپنی عورتوں کو یہ میری کاوش ہے آپ کے حوالے دوستو عزیزو یہ کیوں نہیں کہا قلتا آلو بناتنا و بناتکم یہودیوں اپنی بیٹیوں کو لاؤ میں اپنی بیٹی کو لاتا ہوں کہہ سکتا تھے کہ تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہوں تب بھی بات لیکن ان کی بیٹی کے فقر کا نام مریم ہے ان کی بیٹی کا نام سیدہ ہے فضیلت کا پتا چلے گی جب وہ جو عسل الدین ہے ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تمام مذہب کے انبیاء جمع ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلح کے قریہ ہوں گے حضرت حجت تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ سے حضرت حجت کہیں گے تقدم انتہ ابن برہ تو تقییہ یہ مریم کے بیٹے آگے بڑھئے نماز پڑھائیے عیسیٰ ہاتھ جوڑ دیں گے انا ابنت برہ فانتہ ابنتو سیدہ تو نسائل آلمی اگر میں متقی عورت کا بیٹا ہوں تو آپ سیدہ نسائل آلمی ان کے بیٹے ہیں سلامت برمان تو اب بیٹی کہہ دیتے ہیں کہ اب بناتا نا وہ بناتا کوں لیکن نہیں کہا کیوں نہیں کہا تو آج کا مکار مورخ یہ لکھتا کہ کسی اور کی گنجائشی نہیں تھی دیکھا اور کریں اس بات کے اوپر کسی اور کی گنجائشی نہیں تھی ارے عورتیں تو بڑی بڑی تھی بیٹیاں بلائی تھی یا دا رسول اپنی بیٹی لے گئے اللہ نے کہا تمہارے مکار نفسوں کا خالق میں ہوں میں تمہارے وجود کا علم رکھتا ہوں میں نے کہا جاؤ نسانہ اپنی عورتوں کو لے آئے عورتوں میں بیٹی بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے بھتیجی بھی ہوتی ہے پڑوسی بھی ہوتی ہے عیزہ و اقارب بھی ہوتے ہیں لیکن رسول خدا عورتوں میں پڑوسی عورت کو نہیں لائے بیوی کو نہیں لائے بھتیجیوں کو نہیں لائے عیزہ کو نہیں لائے سب بیٹی کو لائے بتانا چاہا جو لانے لائے کا عورت تھی بس یہی تھی باقی کی صداقت ان کے باپ کو بھروسہ نہیں تو خدا کیا بھروسہ کرے سہنہ آباد بھر 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 ایک اور سہنہ آباد بھر دے لہذا ارضی تو ایک جہاں میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو یہ بات چلی کہ رسول خدا تو فاطمہ کو لے گئے تھے میں نے کہا مدینے میں ایک سے محقق اور عظیم عورتیں تھی تو وہ کہتی یا رسول اللہ اکیلی کیوں جا رہے ہیں فاطمہ ہمیں بھی لے چلیے لیکن چونکہ سب کو عربی آتی تھی اور سب کو عربی ترجمہ آتا تھا فتحالو آؤ اپنے بچے اپنے نفس اپنی خان گھر کی عورتوں کو لے آؤ سمہ نب تہل ان سب کو معلوم تھا کہ مائکے سے دور جڑی ہوئی ہے اوپر کی دور کٹی ہوئی ہے حضرت ابن عباس خادم تھے خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے کہتے ہیں میں مکہ میں ہاتھ دولا رہا تھا میں نے کہا پورا قرآن میں نے پڑھا لیکن یہ آئے سمجھ میں نہیں آئی اِن تطوبہ قد زغت قلوب و کمہ اگر تم دونوں عورتیں توبہ کر لو تو ٹھیک وَإِلَّا تمہارا دل اُلٹ گیا ہے عزیزوں ابن عباس کہتے ہیں حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم ایک میری بیٹی دوسرے میرے کولی کی بیٹی سلامات بر محمد ان دونوں کا دل ٹھوڑا تو آسمان سے ٹھوڑ تو جڑی نہیں تھی دوسری بات وہاں جا کے دعا تو پڑھنی نہیں تھی حش تو کرن لبائک اللہم اللبائک لا شریک اللہ کا لبائک تو کرنا نہیں تھا نماز میں اللہ تعالیٰ عذاب ناظر نہیں کرتا وہاں کیا تھا نب تہل فنجاز اس کے بعد ابتحال کے بعد دعا و زاری کے بعد لعنت خدا کہاں سے بھی ان پہ قرار دینی تھی اگر رسول خدا ان کو لے کے چلے جاتے تو مباحلہ یہی ختم ہو جاتا بددعا عیسائیوں کے لیے ہوتی پتر ان کم بختوں پہ گرتا سلامات برمحمد ایسا ہی ہوتا تھا جھوٹے لوگ کہیں گے کہ جھوٹوں پہ لعنت نازل کر تو اللہ کیوں صبر کرے گا مگر قدیر میں خدا سالہ سائل ان بہذا بالواقع مانگنے والے نے للکار دیا تھا کہ جس کو عذاب کے علاوہ دور نہیں کیا جا سکتا تھا تو اللہ نے عذاب نازل کیا سر پہ پتھر کی راہ اور پورے وجود کو تباہ کرتے ہوئے ختم ہو گئے اللہ ایسی جگہاں پہ نہیں چوکتا جہاں صداقت کا معاملہ ہو بلایت کا معاملہ ہو لہذا رسول خدا لے کے نہیں گئے تو عزید و نبوت کی تجلی کو زوف لاحق ہوا فاطمہ کی چادر کا ماہی نبوت کی تجلی کو تصدیق لازم ہوئی تو فاطمہ زہرہ نے جا کے تصدیق کی نبی زخمی ہوئے فاطمہ میدان میں پہنچی جہاں جہاں محمد کو ضرورت ہوئی وہاں فاطمہ فاطمہ بن کے گئی بعد الشہادت جہاں اسلام کو ضرورت ہوئی فاطمہ کاؤسر محمد بن کے کبھی حسن بنی کبھی حسین بنی اور قیامت تک حفاظت کرتی رہی اور جب نبوت کے بعد امامت کی تجلی کو ضرورت پڑی تو فاطمہ دربار میں پہنچ گئے فاطمہ دربار میں پہنچ گئے عزیز و بس جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہ چکا فاطمہ نے اتنا بڑا جہاد کیا ہے علی جیسے سخنور کی زبان کو روک دیا گیا آپ نے سنا ہوگا جب دربار میں گرفتار کر کے لے گئے تو مولا علی نے یا علی باعیے علی بیعت کرو علی نے فرمایا نہیں بیعت کرتا کہا اگر بیعت نہیں کروگے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علی نے فرمایا استقتلونا عبداللہ و اخو رسول اللہ اگر تم نے مجھے قتل کیا تو دو گناہ ہوگا ایک بندہ مومن کو قتل کیا ہے دوسرے رسول کے بھائی کو قتل کیا ہے رسول کے بھائی کو قتل کیا ہے سارے ملونوں نے ایک آواز میں کہا اما عبداللہ فنام عبداللہ تو مانتے ہیں و اخو رسول اللہ فلا ہم رسول کا رشتہ دار آپ کو نہیں مانتے آپ کا بھائی آپ کو نہیں مانتے یہ علی کی زبان کو بھرے مجمع نے کاٹ دیا ایک جملے دو تین منٹ آپ سے بخت چاہتا ہوں اب یہاں کون بول سکتا ہے وہ بولے گا جس کی زبان کو کوئی بھی قلم نہ کاٹ سکے وہ کلام کرے گا جس کی زبان کو کوئی بھی فاسق و فاسق کا فاجر کاٹ نہیں سکتا اور عزیزوں جو فاطمہ زہرہ آئی آنے کے بعد دربار میں دس منٹ خطبہ دینے کے بعد فرمایا ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ میں چھ مہینے اس پر غور کیا کہ وجہ کیا ہے کیوں کہا کہ جانو میں فاطمہ ہوں اعلمو انی فاطمہ یاد رکھو میں فاطمہ ہوں اس کے بعد ابھی وانتم علا شفا حفرت من نار تم جہنم کے دھانے پہ کھڑے تھے ابھی ہداکم میرے باپ نے تمہیں جہنم میں گرنے سے پچا لیا یہ علی کا جواب تھا اے بے غیرتوں تم علی سے تو کہہ سکتے ہو کہ تم محمد کے بھائی نہیں ہو لیکن تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا مجھ سے کہو کہ میں محمد کی بیٹی نہیں ہوں میں محمد کی بیٹی علی کی حمایت میں آئی ہوں اور پورت دربار کو ہلا کے رکھ دیا رضیدو دو تین جملے کہیے تو دادے بھیلا ایک سلوات پردے محمد وآلہ محمد ایک اور سلوات پردے محمد بس یادہ ہیں صبح سے آپ کے درمیان آئے ممبئی سے اتنی دور سے آیا ہوں دو چار پانچ منٹ حق بنتا ہے میرا ایک سلوات پردے محمد وآلہ محمد بے اللہ حفاظت کرے احسن صاحب کی جہونپور سے آئے ہیں سوا گھنٹہ پڑھا ہے میں تو بمبئی سے انیس سو کلو میٹر چل کے آیا ہوں تو اتنا تو حق مجھے دیجئے سلوات پردے محمد وآلہ محمد ایک اور سلوات پردے محمد وآلہ محمد بس دو تین میں عزیزوں بی بی ظہرہ صلی اللہ علم انی فاطمہ یاد رکھو میں فاطمہ ہوں پورا دربار بیٹھا ہوا ہے دو تین جملہ مجھے بھی سنیئے نا پورا دربار بیٹھا ہوا ہے اور بی بی خضبہ دے رہی ہے کیا کہہ رہی کس سے اب ذرا ایک ترازو لے کے بیٹھئے اشرہ مبشرہ قبلہ معذرت ایک ترازو لے اشرہ مبشرہ جنت ان کے والدین کی قبالے میں لکھ دی گئی ہے چاہے جتنی بھائیت توڑو علی کی جنتی ہو اشرہ مبشرہ یہ جنتی لوگ ہیں اچھا اس کے بعد اصحابِ بادر مہاجرین السابقین الاولین من المہاجرین والانزار سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی زہرہ کیا فرما رہی ہے انتم علی شفا حفرت من نار تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے ابھی ہداکم میرے باپ نے بچایا ہے میراز نہ دو لیکن یاد رکھنا اگر مسلمان کہنے کے قابل ہو تو فاطمہ کے باپ کا احسان ہے مدو میراز لے جاؤ لیکن یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کا احسان ہے اور عزیزوں میں نے یہ بات اپنے استاد شیخ عبداللہ جوادی عاملی سے کہی تھی بہت مسکرائے تھے میں نے کہا حضور ایک بیوی کو ایک شوہر کو اس وقت لطف آتا ہے جب اس کی بیوی فضیلتیں بیان کرتی ہے ایسا ہی ہے نہیں اگر جوہاں بہجت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عارف تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی نے کہا آجی سنو فلاں عارف تھا وہ آسمان میں پرواز کر رہا تھا تو انہوں نے کہا میں ہی تھا کہا تب ہی ڈس بیلنس بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی بیوییاں ان کی تعریف کرتی ہیں سنواز بڑھے محمد 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 میں تو نہیں کہے کسی نے مجھے قبلہ اب دائی صاحب ویڈیو تیدون تو جائے گی نہیں قبلہ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو زور زور سے بیوی کی آواز آ رہی تھی تو اب حضور صاحب نے کائنات کو جاتے جاتے روک گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کون فرمایا رسول اللہ اللہ کے نبی تیزے دروازے پہ کھڑا ہے جلدی سے دروازہ کھولا دیکھا کہ بیچارہ مسکین سی صورت بنائے کھڑا ہوا ہے آپ نے اس کے کاندے پہ ہاتھ مارا کہا تا سب دزدہ جلانہ تو بیوی کے گولاؤں انہیں مار کھانی ہے تو سنناٹے میں کھا تو بیوییں جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتی ہیں اور عزیزو ایک صاحب نے مجھے بیمبر سے چھڑ دیا کہ قبلہ آپ انہیں بیوی سے ڈرتے اب کہوں ہاں اس کا کیا کروں کہوں نا تو گھر کس موں سے جاؤں سلوات پڑھ دے محمد ایک سلوات پڑھ دے محمد تو میں بھی آپ کو ایک عبدی نسخہ دیتا ہوں میں نے کہا میاں ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے سلوات پڑھ دے محمد ایک اور سلوات پڑھ دے محمد میں شرافت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ شجاعت وہاں نہیں دکھاؤ جہاں سمجھ نہ ہو شجاعت وہاں دکھاؤ جہاں قدر ہو تو عزیزوں اچھا ہر آدمی اپنی شرافت کو ڈرتا ہے اب اس کے بعد آپ کو سمجھ لیجئے گا کہ نونو گھر میں رکھے رہے بس عارضو ہی کرتے رہے فلانی فلانی تم مر جاتی تو میں اپنے ہاتھ سے گھار توف کر فرصت پا جاتا یہ عارضو نہیں ہے یہ پریاد ہے کہ معاشرے میں ان کی سنی جا سکتی ہے میری نہیں لیکن عبیدو اگر کوئی صدیقہ ہو طاہرہ ہو طیبہ ہو محدثہ ہو تو اب حدیثیں کے ساتھ پڑھو جب آئے کا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ تو یہ نہیں کہا علی خوش حمدید فرمایا وعلیک السلام یا امیر المومنی بس حضیدو میں نجب گیا تھا میں نے اس خطبے کو ایک گھنٹے ذری پگڑ کے امیر المومنین کو سنایا کہ مولا آج اپنی فضیلت سیدہ عالم کے موں سے سن لیجئے جبرائیل سے سنا ہوگا مکائل سے سنا ہوگا اسرافیل سے سنا ہوگا محلائل سے سنا ہوگا مجردین سے سنا ہوگا کرروبین سے سنا ہوگا عابدین زاہدین مسبحین راکہین سے سنا ہوگا لیکن آج ام العیمہ سیدہ صدیقہ طاہرہ علیمہ محدثہ عالمہ وفیہ حامدہ محمودہ منصورہ فاطمہ کے زبان سے سنیے اس کے بعد فرمایا اے خلافت کے چھیننے والوں آج تمہیں خلافت یاد آگئی کون تم تطربسونا بینک دوائر کل نمہ نجمہ قرنل شیطان جب بھی شیطان نے کبھی سینگ باہر نکالی تطربسونا بینک دوائر تو تم پہاڑی چوہوں کے جیسے اپنے سراخوں میں گھس کے کان نکالتے تھے اور یہ خبر لیتے تھے کہ جنگ میں کیا ہوا خیبر میں کیا ہوا خندق میں کیا ہوا حنین میں کیا ہوا لیکن سنو کل نمہ نجمہ قرنل شیطان جب بھی شیطان نے اپنا سر بھارا قدف اللہ فی لہوات ہی ابن امہ ہی سیدن مشمرن سجان میرے باپ نے میرے شوہر کو فتنے کے موں میں جھوک دیا وہ لوتا نہیں تھا مگر اپنی ہیڈیو سے سالوات برمہ لم یرجا حتی یتا بیخمس ہی وہ لوٹ کے نہیں آتے تھے جب تک کہ اپنے تلووں سے شیطان کا سر کچل نہیں دیتے تھے یہ فاطمہ زہرہ ہے سلام اللہ علیہ اور ایک گھلٹے کی تقریر میں فدق تو چھوڑ آئی ذلت دے آئیں کفر دے آئیں نجاست دے آئیں خلافت چھین لائیں سیادت چھین لائیں شرافت چھین لے آئیں اور آج تک رضی اللہ عنہوں کی بیساخی لیے ہوئے ساری ملت ہر ملاد میں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ میں کہوں گا تمہیں نسخہ بتاؤں ادھر ادھر کیوں ڈھونڈ رہے ہو سعی بغاری کی روایت ہے فاطمہ بزا تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آزاہا فقط آزانی جو فاطمہ کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دیا اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس روایت کرے لو اِنَّنْ لَحَا یَغْزَا لِرِزَا فاطمہ وَيَغْزِبُوْا لِغَضَبِ فاطمہ خدا فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور خدا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے رضی اللہ نہ کہو ذرا سیرت میں جھاک کے دیکھو کہیں فاطمہ ناراضی تو نہیں جس سے فاطمہ راضی وہ خود رضی اللہ جس سے فاطمہ ناراضی وہ دائرہ رضایت پروردگار سے باہر لکھتا ہے اور فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے پورے مسائل کو حل کر دیا فدق سے لے کر نیابت و وسائت و علم تمام چیزوں کو پیش کیا اور اس کے بعد فاطمہ کو بہتنی سی توقع بس میرا مسائل یہی اتنی سی توقع تھی کہ اتنے مجمع میں چند لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ آپ سچی ہیں بس ذرا تصور کرو یہیسے ہی مجمع ہوگا دربار بھرا بھا ہوگا ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی بلکہ سب فاطمہ کے خلاف تھے عزیزوں اسی خدبے میں کبھی مہاجروں کو پکارا کبھی انسار کو پکارا لیکن کسی نے بی بھی کی حمایت نہیں کی میں آج تک اس جملے کا ترجمہ نہیں کر سکا لیکن آج آپ کے سماعت و گریہ کو دیکھ کے جی چاہتا اس جملے کا ترجمہ کر دوں جب حضرت زہرہ واپس آئیں امیر المومنین بار بار ہجرے سے باہر آتے تھے اور بار بار ہجرے کے اندر جاتے تھے کہ اتنی دیل کیوں ہو گئی فاطمہ زہرہ کو فاطمہ زہرہ تو دس منٹ کھڑی نہیں ہو سکتی یہ کئی گھنٹے فاطمہ کو گئے ہو گیا فاطمہ آ کیوں نہیں رہی عزیزو جب بی بھی واپس آئیں عزیزو کیا دیکھا یا صاحبت زمان میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں سید نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ پڑھتا عزیزو روتی ہوئی آئیں بی بھی اپنے چادر کے کونے سے آسو پہنچ رہی تھی اور عزیزو ہاتھ آپ کے کانپ رہے تھے روایت کہتی دیوار پہ ہاتھ رکھا فرمایا مات العمد ووہن العزد جس کا ستون گر جاتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا امیر المومنین قریب آئے آنے کے بعد فرمایا یا سیدتی و سیدت النسوان اے تمام عورتوں کی سردار اے میری خاتون آپ کا شوہر زندہ ہے مسکرا کے فرمایا بلا وکفیلی معمون ہاں میرے بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ ہے عزیزو تم شیعہ ہو ایک بات یاد رکھو فاطمہ زہرہ کا مسائب ماں اور بیٹی کا بیٹے کا مسائب ہے فاطمہ زہرہ کی اولاد سارے شیعہ ہیں دو قسم کی فرزندی ہے ایک نسبی ایک سببی فرمایا جب بھی کوئی شیعہ کا بچہ اس دنیا سے اٹھتا ہے تو فرشتہ آواز تو ومن کا فیلو اس بچے کی کون پر ورش کرے گا بی بی کہتے ہیں میرے بچوں کا بچہ ہے نہیں عزیزو حق آدھا کرو میں پیچھے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا مولا ہمارے رونے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے فرمایا جب تم روتے ہو تو تمہارے آسو ہماری جدہ فاطمہ زہرہ کی پسلی کے زخم کے لیے مرحب بلجاتے ہیں عزیزو علماء بیٹھے ہیں ان کی شان میں جسارت نہیں کر سکتا میرے استاد محمد تقیہ بہجت کہتے ہیں فاطمہ زہرہ کی مجلس کا حساب آلا گئے جب فرش پہ آؤ نا تو کہو پالنے والے اس سے بڑا کوئی دروازہ نہیں ہے حاجت مندو خالی ہاتھ نہ جانا قرضوں میں مبتلا ہو بی بی سے لے کے جانا علیہ الظاہر یہ آخری ایام فاطمی آئے دروازہ رحمت بند ہونے والا ہے خالی ہاتھ نہ اٹھنا امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ بیمار تھے بخار کی شدت سے آپ کا بدن جل لہا تھا امام جعفر صادقہ ہے ہونٹ چوما پیشانی چومی فرمایا ابی و امی فداق سیدی و مولاہی بابا میرے مہباب حق پہ قربان ہو جائیں آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی کیا کروں فرمایا پانی لے آؤ امام پانی لے آئے فرمایا و اقرہ علیہ سلاس مرات یا فاطمہ بیان کرنے والا معصوم پینے والا معصوم فرما تین بار کہو یا فاطمہ امام جعفر صادق نے تین بار یا فاطمہ کہا امام محمد باقر نے پیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ بیٹھے فرمایا میرے لال میرے اندر کی آگ اور جلن تھرد پڑ گئی میں ہاتھوں کو جوڑوں گا آقا نام سے آگ بجھ گئی درو دیوار کے درمیان فاطمہ کھڑی رہی شولہ بھڑک دارا آواز دیتی تھی وابتا ہوا محمد اجرکم الاللہ خدا اس بستی کو آباد رکھے تم اولاد و فاطمہ زہرہ کی کبھی اکیلے میں میں نے علماء اساتذہ کہتے ہیں اکیلے میں بی بی کی آیادت کرو امہ جان پہلو کا زخم کیسا ہے ایک ایک خبر پوچھو دربار میں کیا گزری کوچے بنی ہاشم میں کیا گزری یا فاطمہ زہرہ دو تین جملے مسائب کو پڑھوں گا اور زحمت تمام خالی ہاتھ نہ اٹھئے گا عزیز و بی بی سلام اللہ علیہ نے جب علی نے بہت اسرار کیا بی بی رو کیوں رہی ہے فرماتی ہے راجات و مراغ مطن علی میں نے انسار سے مدد مانگی مہاجرین سے مدد مانگی سب نے مجھے جھٹلا دیا علی میں لفظ مجھے کہنا نہیں ہاتھا فرماتی ہے میں دربار سے لوٹی لیکن کسی نے میرے صدیقہ ہونے کی تصدیق نہ کی اے علی یہ ہے فاطمہ زہرہ میں آج بھی ترجمانہ کر سکا رجات و راغ مطن عربی میں رقم کے معنی ہوتے ہیں ناک کو زمین پر رگڑ دینے کے میں ترجمہ نہیں کر سکتا میری اتنی حمد نہیں ہے عزیزوں فاطمہ زہرہ کا درد سنو عزیزوں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس واقعے کے بعد اپنے گھر میں ہیں لیکن قیفیت کیا ہے بچے کہتے ہیں روایت سید ابن تاؤس نقل کرتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہو گیا جو ماں مسکراتی نہیں کیا ہو گیا جو اب ماں ہمیں گلے سے نہیں لگاتی کیا ہو گیا جو ماں اب ہمیں سینے سے نہیں لگاتی میں بہت سوچتا تھا کہ اللہ حضرت محسن کو زندہ رکھ لیتا لیکن از دن ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ نے فاطمہ پہ رحم کر دیا اس بات کو آگا رضا آگا سی ایران کے مشہور شاعر ہیں انہوں نے اپنے شعر میں سمجھایا فرمایا با ماں جب بچے کو گود لیتی ہے یا سوتی ہے تو یا داہینے کروٹ سوتی ہے یا بائیں کروٹ سوتی ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں تصور کرو اگر محسن زندہ ہوتے فاطمہ داہینے کروٹ میں لے کے سوتی تو ان پسلیوں کا کیا کر دی اور اگر بائیں کروٹ لیتی تو بازوں ٹوٹ چکے تھے آرے درد والا بسر اگر اس مجلس میں یہ درد کتنا ہے امام جعفر صادق کی زبانی سنے کہتے ہیں کہ مفضل ابن عمر بھاگتے ہوئے آئے امام نے کہا خورمہ کھالو امام نے فرمایا آقا خورمہ کھانے کا وقت نہیں کیا ہو گیا فرمایا ایک بوڑھی عورت بازار سے جا رہی تھی اس عورت کو پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے تھے مار بھی رہے تھے اور وہ کہتی تھی یا فاطمہ تزہرہ یا فاطمہ تزہرہ امام نے فرمایا تو نے پوچھا کیا ہوا کہا ہاں میں اس ضعیفہ کے پاس گیا میں نے پوچھا تجھے یہ لوگ پکڑ کے کیوں لے جا رہے کہا میں چل رہی تھی ہاتھ میں آسا تھا کمر جھکی ہوئی تھی اچانک پیروں میں ٹھوکر لگی میں پہلوں کے بل پتھر پہ گری مجھے درد اٹھا مجھے رسول کی بیٹی کا زخمی آدھا گیا بمینے کا خدا لانت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے پہلوں پہ دروازہ گری یہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں یہ مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں امام علیہ السلام جلدی سے اٹھے دوش پہ آبا ڈالی مسجد کوفہ میں آئے دعا کی میرے خدا میری ماں کے شکستہ پہلوں کی قسم اس مظلوم عورت کو آزاد کرا دے اب آپ نے سمجھا کہ اماموں کو کتنی تکلیف ہے کسی نے امام علیہ السلام پوچھا آقا صبح بخیر آپ نے پر میں کہا ایسی صبح بخیر جس کی ماں کا پہلوں توڑ دیا گیا ہو جس کی ماں کے بازو کو زخمی کر دیا گیا ہو جس کی کوخ میں بچہ مار دیا گیا ہو کچھ ایسے مسائب ہیں جو آئے امام جورت نہیں کر باتیں بیان کرنے کی میں یقین رکھتا ہوں کہہ دے تو دم نکل جائے فضلاللہ کنبانی کہتے ہیں کہ امام نے اتنا ہی اشارہ کیا ہے کہ پرانے زمانے میں دروازے میں کیل ہوا کر دی تھی لیکن اس کیل کے بارے میں آئے تو اللہ اسفہانی فرماتے ہیں لست ادری بخبر المسمار مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی کیل نے کیا کیا بیتنا جانتا ہوں فاطمہ کہ سینے سے خون کا فوارہ جاری آخری جملہ عزیز یہ شیر مولا علی کا ہے میں نے مسائب نہیں پڑھا مجھے پڑھا بھی نہیں جاتا سب میں اشارہ کر رہا ہوں شیر مولا علی کا ہے اگر سمجھ لو تو بات تمام ہو جائے گی اس شیر کو شیر یہ ہے فرماتے ہیں کہ نفسی محفوظتن محبوظتن علی زفراتہا فاطمہ کی ہر سانس پر میری روح میرے حلق میں اٹک جاتی ہے یا لیتہا خرجت ما زفراتی کاش فاطمہ کی کراہ کے ساتھ میں بھی مر گیا ہوتا اس قیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر واقعہ کا سہرہ لوں تہران میں ایک ہسپیٹل ہے جس کا نام ہے ہسپیٹل بیمارستان بہارلو وہاں ایک ڈاکٹر ہے سید احمد زنجانی تہرانی میں اپنے دوست کی ہاتھ سرجری کے سلسلے میں وہاں گیا تھا وہ سینئے اور پسلیوں کے اسپیسلسٹ بہت روئیے گا اور یہی میرا حدیعہ ہے آج کی مجلس میں عزیز ہو عزیز ہو وہ سید بزرگوار کے پاس میں گیا میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ پسلیوں کا اور کلیجے کا کام کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں جب انسان ساس لیتا ہے تو یہ کلیجہ یہ پھے پڑا انسان کی پسلیوں سے جا ٹکراتا ہے اور یہ پسلیاں فورس کرتی ہیں تاکہ ساس باہر آ جائے تو میں نے کہا ہر ساس میں دو بار کلیجہ پسلیوں سے ٹکراتا ہے دو بار کلیجہ پسلیوں سے ٹکراتا ہے ڈاکٹر ہوشیار ہو گئے چشمہ اتار کے ٹیبل پر رکھ دیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹی ہو اس کا کیا حشر ہوگا فرمایا ہر ساس میں دو بار کلیجے میں ہڈی چھپے میں نے کہا اگر دو ٹوٹی ہو عزیز و ڈاکٹر ٹیبل سے اٹھ گیا کہا تمہیں قسم اس آمامے کی باگے مت بولو میں بھی سید ہوں سمجھتا ہوں کیا کہہ رہے ہو میں نے ہاتھ جوڑا اگر چار ٹوٹی ہو وہ ڈاکٹر اپنے ہجرے میں چلا گیا بہت دیر تک پانی ڈالتا رہا واپس آیا سید وہ ایک ساس کے بعد مر جائے گا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پنچان بے دیر فاطمہ زہرہ چار پسلیوں کے ساتھ صبح روتی تھی شاب رکھ جاؤ گھر جا کے سوچنا یہاں نہیں گھر جا کے سوچنا اسی لئے علی نے فرمایا ہر سانس کے ساتھ میری روح میری حلق میں آ جاتی تھی کاش فاطمہ کے کراہنے کی وجہ سے میں مر جاتا اور عزیزو جس کی ہر سانس کلیجے میں چوبھن پیدا کرے وہ کھا نہیں سکتی پی نہیں سکتی اٹھ نہیں سکتی بیٹھ نہیں سکتی عزیزو امیر المومنین علیہ السلام فرمہ آخری جملہ عزیزو خیط ولمہ وزاتها علی المغتسل جب میں نے فاطمہ کو تخت غسل پہ لٹایا صرف حجدیوں کا دھا جاتی آہ زہرہ وفاطمہ سیاءلم اللہی نزل ای من غلبی غلب اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ اَلَا قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ الصَّمِيعُ الْعَلِيمِ آمین یا رَبَّ الْعَلَمِينَ ہاتھ آسمان کے جانے تین دعا کروں گا اس سے دیادہ نہیں اٹھائیں ہاتھوں کو آسمان کے جانے روایتوں میں ہے اِرْفَ وَعِدِيَكُمِ الْسَّمَا جب دعا کرو تو ہاتھ آسمان کے جانے بتاؤ اس لیے کہ اسی آسمان میں تمہاری رزق تمہاری روزی موجود خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما بلند آمین کہیں خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما خدا بیوی زہرہ کے ٹوٹے ہوئے وجود کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما خدا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے در دیوار کے درمیان جہاں آئین الحسن و آئین الحسین کہا تھا وہاں یہ بھی کہا تھا ولدی مہدی میرے لال مہدی جب آنا تو میرا خیال رکھنا خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دوسری دعا پھرنے والے ہم سب کے سب آشق ہیں ہم سب کے سب غریب ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں خدا ہم سب کو زیارتِ اعتباتِ آلیہ کربلہِ مؤلہ کا شرف نصیب فرما جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح اطا فرما قلبِ مقدسِ حضرتِ زہرہ سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی و خشنود فرما وجودِ اقدسِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ کی معرفت اتا فرما خدا علماءِ اعلام مراجعِ اعظام سرزمینِ ایران سرزمینِ اعراق جہاں جہاں مومنین بستے ہیں ان کے جان و مال و آبر و ایمان و مذہب کی حفاظت فرما خدا و بحقِ محمد و آولِ محمد ہمارے مرہومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما خدا یا اس ملک میں یا دنیا کی جس کونے میں قرآن دشمن طاقتیں بر سر عمل ہیں اسلام دشمن طاقتیں بر احکار ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما پوری دنیا میں حکومتِ عدل کا بول بالا فرما خدا اس بستی کے جوانوں کے رزق میں اضافہ فرما ہمارے بزرگوں کی حیات کو تلانی فرما خدا یا بحقِ محمد و آولِ محمد ہماری ہر بستی میں محسن کے نام میں اضافہ فرما تاکہ ہر جانے اننے والے کو یہ معلوم ہو سکے کہ محسن ابن علی مظلوم ہے خدا مظلومیت حضرتِ زہرہ کی قسم فلسطین لبنان عراق سیریا بحرین کے مظلوموں کی مدد فرما خدا بحقِ محمد و آولِ محمد اس بستی پر احمت خاص نازل فرما خدا یا بحقِ محمد و آولِ محمد ان آیتِ حضرتِ بی بی سلام اللہ علیہا ہمارے حق میں شامل فرما خدا اس دعا میں ہمیں شامل فرما وصیت میں بی بی نے آخری جملہ لکھا تھا کہ علی بلغی اولادی السلام علی قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو سلام کہنا خدا بی بی کے سلام کا جواب ادا کرنے کی توفیقِ انایت فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیع العلیم آمین یا رب العالمی موسیقی